سومس کچھنے آج ہم بنائیں گے زبردست سا بالوں کے لئے آئل جو بہت ہی بالوں کے لئے بینیفیشل ہے جو ہماری ہیئر فال کو روکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم برانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے پہلے ہمیں ایلو ویرا کا ایک پتہ چاہیے جس کو میں نے پہلے سی کاٹ کے رکھ لیا ہے اور ہمیں میتھی دھانا چاہیے جو بہت ہی افیکٹیو ہے ہمارے بالوں کے لئے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ کو میتھی دھانا کھانا بھی چاہیے ون فور ٹی سپون آپ اس کو پانی کی ساتھ صبح لے لیں اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کو ہیئر فال کا پرابلم ہے تو آپ کو بادام کے ساتھ ساتھ میتھی دھانا بھی لینا چاہیے اور ایسی چیزیں جس میں زنگ کو ایلو ویرا کے پتے کو ہم نے میسے کار دیا ہے اس کا گودس میں موجود ہے اب اس کے اندر میں اس کو فل کر رہی ہوں یہ میتھی دھانے ہم اس کو اچھی سے اس میں فل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایک کلو آئل ہے سرسوں کا تو آپ نے تقریباً آدھا پاؤ لے لینے میتھی دھانا میرے پاس یہی چھوٹا پتہ ویری بلتا تو جتنا بھی تھا میں نے اس کو اس طرح ہی آپ نے بلکل اس طرح میں نے کیا ہے اس کو کبر کرنا ہے کے بعد بند کر کے اس کو دھاگے سے اس طرح لپیٹ لینے بلکل ایسے ہمارا پتہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں تاکہ جو میتھی دھانے ہم گرے نہیں اس کو دوبارہ سے میں نے گملے میں ڈال دی تقریباً 24 ہنٹے بعد میں اس کو نکالوں گی آپ کو آپ نے گملے میں پانی ڈال دینا ہے یہاں بھی میں سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں اس کو بچے سے کھول لیں گی اس کو میں آرام آرام سے اس لیے کھول رہی ہوں کہ جو اس میں ہم نے میتھی دھانا ڈالا تھا وہ باہر نہ گر جائے اور آرام سے ہم اس کو استعمال کر لیں تو یہ کام بڑی سبر سے کرنے والا تھا جو میں نے اپنے کے سامنے اس کے دھاگے کھول رہی ہی دیکھیں اس طرح ہی آپ نے کھول رہا ہے اگر آپ کے پاس بڑا پتہ ہو تو زیادہ اچھا ہے کافی سارا تیل ایک ہی بار میں تیار ہو جاتا ہے ہم یہ نکال لیں گے بیچ جو بلکل ہمارے تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو آپ نے سرسوں کے تیل میں شامل کر لینا ہے میرے پاس ایک کپ آئل ہے میں اس میں شامل کر لوں گی اس کو اور اس کو آپ نے سات دن بعد استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا قدرت ہے میرے رب کی زبردست کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ کامبلے پھوٹ چکی ہیں اور اس میں سے جو گودے اس نے بلکل اپنے تیل جسپ کر لی یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے زبردست ہمارا تیل بہت اچھا تیار ہونے والا ہے اس کو ہم میں نے اس لیے نیچے ایک شاپنگ بچھا دیا تھا کہ مٹی بھی ساتھ لگی ہوئے تو اس سے خراب نہ ہو آپ نے بلکل کیرفولی ایسے ہی کر لینا ہے اب میں اس کو الگ سے نکال لوں گی پلیٹ کے اندر اس کے بعد ہم اس کو اپنی جو آئل اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم سیمن ڈیس کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد آپ یوز کیجئے گا جتنا زیادہ بڑا پتہ ہوگا جتنا زیادہ اس میں امیتی دانا ہوگا اتنا زیادہ فائدہ بھی ہوگا آپ کو تو خیر ہم کم سے ہی کام سلا لیں گے آپ دوبارہ بھی ایسے ہی کر سکتی ہیں نیکس ڈی بھی آپ اس کو ڈال کے رکھیں تو اس کو دوبارہ سے آپ اس میں شامل کر لیں پھر آپ کا زبردست تیل تیار ہو جائے گا بزار سے مہنگے تیل لینے کی بجائے اس طرح کہ آپ گھر میں بنائیں جن کا ریزرب بھی بہت اچھا ہوگا اگر آپ کے بال فریزی ہیں اور آپ کے بالوں کا گروت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے بال لمبے کرنے اور ان کو ہیئر فال کو روکے گا اور بہت ہی زبردست شائنی اچھے رچے بنا دے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بادام بھی کھانے ہیں اور اس کو صبح آپ ون فورٹ ٹی سپون لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ یہ آپ کے ویٹ کو بھی کنٹرول کرے گا اور آپ کی باڈی کو ڈی شیپ نہیں ہونے دے گا اور آپ کے بالوں کے لئے بہت بینیفیشل ہے آپ کی بالوں کی گروت بھی اچھی ہوگی اگر آپ اس کو اپنی ٹائٹ میں لگتی ہیں دیکھیں ہمارا تقریباً آئل تیار ہو چکا ہے میں اس میں آئل شامل کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی اس کا لاسٹ کلپ زبردست قائل ہے مارا تیار لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ